ڈیئر ویورز اسلام علیکم ایک نئے لیکچر کے ساتھ میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کا جو مرا ٹاپک ہے وہ ہے سلوپ آف ایلم سکیجول اس سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کنسیپٹ آف ایلم سکیجول اور گرافیکل ڈیریویشن ایس بیل تو آج ہم سپیسفیکلی سلوپ آف ایلم سکیجول کو ڈسکس کر لیں گے یہ ٹاپک دیکھنے میں تو آسان ہے لیکن یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ امپورٹنٹ اس حوالے سے بھی ہے کیونکہ آج یہ آگے جو پولیسی امپلیکیشن سٹڈی کر لیں گے کہ مونیٹری پولیسی فسکل پولیسی ان کے جو ایفیکٹیو نیس ہیں تو اس میں سلوپ کا بہت ہی امپورٹنٹ رول ہے تو اس حوالے سے سلوپ کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے تو لیٹس ڈسکس وات او دا فیکٹرز دے ڈیٹرمائن دا سلوپ آف ایلم سکیجول جو بہت ہی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو ایلم سکیجول کو سلوپ کو ڈیٹرمائن کرتا ہے وہ ہے انکم انڈیوزٹ انکریز ان منی ڈیمانڈ انکم انڈیوزٹ انکریز ان منی ڈیمانڈ لیکن چونکہ ہم سٹڈی کر چکے ہیں کہ ان کینزیان مارکیٹ جو منی ڈیمانڈ ہے وہ تین طرح کے موٹیز ہوتے ہیں ڈیمانڈ فرمانی سپیکولیٹیو، پریکاشنری اور ٹرانزیٹری موٹیو تو منی سپلائے یا منی ڈیمانڈ جو ہم لیکھتے ہیں ڈیس ایکول ٹو سی ناٹ لس سی ون وائی منس سی ٹو آر اب اس میں ہم انٹرس ریٹ کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وچھ اس نیگٹیو لے ریلیٹیڈ ٹو منی ڈیمانڈ تو اس کو پھر سلوپ کو ڈیٹرمائن کرنے کے لیے انکم انڈیوسٹ انکریز ان منی ڈیمانڈ تو ہے کہ انکم کی وجہ سے منی ڈیمانڈ میں انکریز ہونا لیکن انکم کی وجہ سے منی ڈیمانڈ میں جو انکریز آ جاتا ہے تو وہ پھر کس الاسٹیسٹی سے آتا ہے کیونکہ اس کا تو جب انکم انڈیوسٹ انکریز ان منی ڈیمانڈ آتا ہے تو اس کو ایکولیبریم پوزیشن پہ دوبارہ لانے کے لیے مارکیٹ کو ڈیمانڈ فار منی اور سپلائی منی کو ایکولیبریٹ پوزیشن پہ لانے کے لیے انٹرس ریٹ جو ایک ایک ایکولیبریٹنگ فیکٹر ہے تو یہ جو انٹرس ریٹ ہے یہ کس ریٹ سے پھر جو ہے دوبارہ ایکانومی کو واپس ایکولیبریم پوزیشن پہ راتا ہے یعنی کہ کس ریٹ سے یہ انکریز کر جاتا ہے اور کس ریٹ سے ڈیمانڈ فار منی ایفیکٹ ہوتا ہے تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے انٹرسٹ الاسٹسٹی آف منی ڈیمانڈ انٹرسٹ انٹرسٹ الاسٹسٹی آف منی ڈیمانڈ اصل میں جو منی ڈیمانڈ کے اندر چینج آ رہا ہے وہ چینج آ رہا ہے انکم کی وجہ سے کہ انکم جب انکریز کر جاتا ہے یا ڈیکریز کرتا ہے جب چینج ہوتا ہے تو اس انکم کی چینج ہونے کی وجہ سے منی ڈیمانڈ میں چینج آ جاتا ہے اور یہ منی ڈیمانڈ کے اندر چینج آ جاتا ہے which lead to change in the interest rate اب یہ کس پرسنٹیج سے چینج ہوتا ہے کس ریٹ سے چینج ہوتا ہے it depends upon the elasticity interest elasticity اب interest elasticity basically جو ہے پانچ elasticities کے cases ہوتے ہیں اس میں سے دو extreme cases ہوتے ہیں اور باقی تین جو ہیں وہ unitary elastic ہے less elastic ہے more elastic ہے اور دو جو extreme cases ہیں وہ perfectly inelastic and perfectly elastic کا case ہوتا ہے اور یہی جو پانچ cases ہیں یہ determine کر رہے ہوتے ہیں slope of LM schedule کو تو اس میں جو امارے پاس پہلا case ہے وہ ہے less elastic کا case اس کا graph میں نے سب کا پہلے سے بنا لیا تھا کیونکہ یہاں پہ اگر graph بنا لیتے تو یہ کافی زیادہ time taking ہے اب اس case میں ہم دیکھ سکتے ہیں ہمیں گراف A on horizontal axis we take quantity of money and on vertical axis we take rate of interest and in graph B on horizontal axis we take income and on vertical axis we take rate of interest اب یہاں پہ money supply ہے which is perfectly inelastic ہے جو کہ exogenously given ہے اور demand for money which is negatively sloped اب یہاں پہ initially equilibrium is the point of intersection of demand for money and supply of money at point E not اور یہاں پہ interest rate یہاں پہ یہ determine ہو رہا ہے اور money اگر why not ہے تو یہاں پہ یہ why not income level ہے اب what happens when income increases یہ why not سے why one income جب increase کر گیا تو income increase in income leads to increase in demand for money due to this reason یہ جو curve ہے money demand کا shift upward اب یہ curve جو shift ہو جاتا ہے اب اس curve کی shift ہونے کی وجہ سے اگر interest rate وہی رہے تو اس point پہ آ جائے گا demand for money یہ ہے اور supply of money یہ ہے تو یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں there is excess demand for money ہے اب اس excess demand for money کی وجہ سے interest rate کے اوپر upward pressure ہے کیونکہ upward interest rate increase کر جاتا ہے اور دوبارہ یہاں پہ money supply اور money demand دونوں equal ہو جاتے ہیں اب جب interest rate increase کر رہا ہے تو یہاں پہ اس کے برابر یہ r1 ہے اور یہاں سے دیکھ رہے ہیں کس چیز کی وجہ سے increase کر رہا ہے y کی وجہ سے تو یہ y1 ہے اب یہاں پہ ایک چیز واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے کہ when demand for money shifts جب demand for money کا curve shift کر جاتا ہے تو income کے اندر why not سے y1 تو income میں اتنا change آیا which lead to change in interest rate by this amount large change in large amount change in interest rate اور یہاں پہ income کے اندر یہ change ہے تو یہاں پہ income کے اندر اتنا ہی change آیا اور interest rate کے اندر اتنا ہی change آیا due to this reason LM schedule becomes steeper تو LM schedule steeper ہے in less elastic case where demand for money curve is also steeper اور جو LM schedule ہے وہ steeper بن جاتا ہے اب یہاں پہ مزید اس پہ ہم مزید debate نہیں کریں گے کیونکہ آگے جو policy implication کا case پڑھیں گے تو وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ LM schedule steeper ہے تو پھر کونسی policy زیادہ effective ہوگی کونسی policy زیادہ effect نوی ہوگی تو let's move جو ادر جتنے بھی cases ہیں وہ study کرتے ہیں پھر دوسرا ہے more elastic case ہے اب more elastic کے case میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ same وہی اس کی interpretation ہے اس graph کی بھی same interpretation ہے horizontal axis vertical axis پہ صرف فرق یہ ہے کہ یہاں پہ demand for money is flatter اس case میں demand for money steeper تھا یہاں پہ demand for money flatter ہے due to this reason when income increases demand for money curves also shift upward تو یہاں سے اتنا change آیا income کے اندر یہاں سے لے کر یہاں increase گیا تو income کے اندر اتنا ہی change آیا یہ free end curve ہے اس وجہ سے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن interest rate کم rate سے increase ہوا کم amount سے increase ہوا تو یہ کم increase ہے due to this reason we can say that LM schedule is flatter تو LM schedule flatter بن جاتا ہے اب اس کے بعد پھر جو اس کا third case ہے اس طرح study کر لیں گے تو بہتر ہوگا باقیوں کے اوپر نظر نہیں جائے پھر ہے perfectly elastic کا case تو perfectly elastic کے case میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ LM schedule which is nearly horizontal یعنی کہ almost horizontal ہے اب اس میں یہ ہو رہا ہے کہ initially interest rate r0 یہ ہے اور یہاں پہ یہ liquidity trip کا case ہے کہ liquidity trip ہے اور what is liquidity trip یا liquidity preference وہ ہم study کر چکے ہیں پہلے اگر آپ لوگ وزٹ کرنا چاہیں تو اس لیکچر کا link description میں موجود ہے اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ liquidity trip ہے یہاں پہ money why not ہے اب liquidity trip simply وہ situation ہوتا ہے جہاں پہ جو ایک normal rate of interest ہے لیکن جو current rate of interest ہے وہ normal rate of interest سے بھی بہت نیچی ہو جاتا ہے جس کو critical rate of interest کہتے ہیں اب r1 ہے جو expectations ہیں لوگوں کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ incoming futures جو rate of interest ہے وہ increase کر جاتا ہے اب increase in rate of interest lead to decrease in capital loss اب capital loss سے بچنے کے لئے کیونکہ prices of bond decrease کر جائیں گے جب price of bond decrease کریں گے اس سے بچنے کے لئے وہ کیا کریں گے وہ ابھی سے demand for money کو increase کر جائیں گے تو simply یہ اس کا concept ہے اب اس case میں یہ اس point پہ equilibrium میں ہے اب جب income increase کر جاتا ہے تو demand for money کا curve shift کر جاتا ہے upward اور یہاں پہ آیا اب rate of interest کو دوبارہ economy کو equilibrium position پہ لانے کے لئے rate of interest کو increase کرنا ہوگا اب rate of interest ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگر initial position پہ ہو جائے rate of interest initial position پہ ہو جائے تو یہاں پہ کسی point پہ جا کے وہ interest rate سے intersect کرے گا demand for money سے intersect کرے گا اور دوبارہ یہاں سے rate of interest اتنا increase کر کے اوپر آ جائے گا تو rate of interest میں increase اتنا ہے لیکن جو income کے اندر increase آیا تھا due to income کے اندر جو increase آیا تھا اور جس کے وجہ سے demand for money shift ہوا تو وہ large amount میں ہے تو یہاں پہ یہ large amount میں ہے why not to why one income کے اندر increase آیا اور in a small amount increase in rate of interest تو یہاں پہ آیا اب یہ جو ہمارے پاس الم schedule کا curve بنے گا وہ nearly horizontal بن جائے گا nearly horizontal بن جائے گا imperfectly elastic کے case میں اور اس کے علاوہ پھر جو فورتھ فورتھ کیس ہے وہ ہے unitary elastic کا کیس اب unitary elastic کے کیس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ when income increases then demand for money curve shift upward اور جو income کے اندر increase آیا یہاں سے لے کر یہاں تک increase in income اور increase in interest rate so that to bring economy back to equilibrium یا so that to bring money market in equilibrium کیونکہ money market کو ڈسکس کریں تو اس کو equilibrium میں لانے کے لئے interest rate نے اتنا ہی increase کرنا ہوگا simply unitary elastic کے کیس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ when income increases demand for money میں جو shift آیا جو increase آیا وہ hundred percent تھا let's suppose اب hundred percent increase کو دوبارہ re-equilibrium position پہ لانے کے لئے rate of interest نے بھی hundred percent increase کرنا ہوگا اب hundred percent hundred percent ایک دوسری کو cancel کر لیں گے اور باقی جو بچے گا وہ one ہوگا تو unitary کا مطلب بھی one ہے اب دونوں نے same amount increase demand for money جتنا increase جتنا percentage اتنے ہی percentage rate of interest increase کرے گا so that to bring economy back to equilibrium position E1 اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں پھر جو income کے اندر جتنا increase ہے اتنا ہی increase interest rate کے اندر ہے due to this reason جو LM schedule ہے وہ پھر medium بن جائے گا یا unitary elastic کا case بن جائے گا یہ ہو گئے fourth اب جو fifth case ہے وہ fifth case perfectly elastic کا case ہے perfectly elastic کے case میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو changes in interest rate ہم لیتے ہیں کہ interest rate میں کیا changes ہونی چاہیے کس percentage says so that to bring economy back یہاں پہ ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ interest rate ہے ہی zero جو change in interest rate ہے وہ zero ہے جو کہ ہم یہاں پہ جو money demand کا case پر لیتے ہیں md is equal to c0 plus c15 minus c2 r اب جو r مانی سپلائی کے برابر آ جاتا ہے تو ms is equal to c0 plus c1 y minus zero ms is equal to c0 plus c1 y اب y کے لئے solve کریں گے کیونکہ یہاں پہ income کتنا ہوگا تو ms minus c0 is equal to c1 y is equal to ms minus c0 divided by c1 اس کا مطلب ہے کہ صرف ایک ہی income کا position ہوگا جہاں پہ جو ہے market equilibrium میں ہوگی صرف اس income level پہ market equilibrium میں ہے اب یہاں پہ لکھنا چاہیں تو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں y is equal to ms minus c0 c1 اگر ان سب کے values given ہوں تو ہمارے پاس جو numeric values آئے گا اس numeric values پہ income اور market equilibrium میں ہوگا صرف اس point پر اس سے ایک سی اور point پر نہیں ہوگا تو perfect inelastic کے case میں اس کو classical case بھی کہتے ہیں کیونکہ جب ہم classical demand for money کو study کرتے ہیں تو classical demand for money میں interest rate کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے due to this reason in case of classical case جو demand for money ہے وہ perfectly inelastic ہے اور supply of money بھی چونکہ already exogenous level perfectly inelastic ہے تو ایک ہی income level ہوگا جو کہ equilibrium level ہوگا for market تو یہ تھے پانچ cases جو slope of LM schedule مختلف slope of LM schedule ہیں یہاں پہ steeper flatter ہے اور یہاں پہ unitary ہے یہاں پہ perfectly inelastic case اور اس سے previous case میں ہم study کر چکے ہیں جو کہ less elastic کا case تھا تو this was all about for today ملتے ہیں انشاءاللہ next lecture میں تب تک مجھے دیجی اجازت لانے کے بعد ملتے ہیں ملتے ہیں